شادی والے گھر میں صفے ماتم پچھ گئی گوجرہ میں جھنگ روڈ پر سیمنٹ سے لوڈڈ ٹرک مہنگی کے تقریب میں جا گھسا متعدد خواتین کچھلے گئیں سات سالہ بچی سمیت چار خواتین جان بہاگ دیگر کو ہاسپیٹل متقل کر دیا گیا مولانا فضل الرحمن نے آنی ترمیم کا حکومتی مساودہ مسترد کر دیا کہتے ہیں جو مساودہ ہمیں ملا وہ کسی صورت قبول نہیں یہ مساودہ قابل عمل بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنماوں کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بولے اگر ہم اس قانون سازی کا ساتھ دیتے تو ملک اور قوم کی امانت میں سب سے بڑی خیانت نہ ہوتی اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مساودہ ہمارا تھا ہی نہیں حکومت کی پھر مولانا کو رازی کرنی کی کوشش پی ٹی آئی کے اشائیے کے بعد وزیر داخلہ موسیر نقبی فضل الرحمن سے ملنے پہنچ گئے جیو آئی سربراہ سے آئینی ترمیم پر مشابرن سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمن آئینی ترمیم پر واضح ہو جائیں گے جیو آئی اور دیگر جماعتوں کے تعاون سے ترمیم منصور ہو جائیں گی دو تہائی اکثریت نہ ہوئی تو ترمیم بھی نہیں ہوگی 25 اکتوبر سے چیف جسٹس قاضی پائی سیستہ ہیں 26 اکتوبر سے سینئر موس جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے آئینی عدالت کا سربراہ چیف جسٹس قاضی فائی زیستہ کو لگانی کی کوئی تجویز نہیں ججیز کے عمر کے بارے میں آپسن کھلے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارلر کا سپریم کورٹ بار کے زیر احتمام بکلا کے اجلاعات سے خطاب صحافیوں سے گفتگو میں آزم نظیر تارلر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر پارلیمان کے اندر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کیلئے میرے دل میں بہت عزت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے ججو کی عمر کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ سے لگے گا کہ ہم کسی خاص فرد کو عہدے سے باہر یا اندر رکھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم میں ججو کی عمر کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی حکومت ججو کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی تھی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز لائرز فارم کے صوبائی سطور سے گفتگو انٹر پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے جے یو آئی انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس الیکشن کمیشن میں کیس کا فیصلہ محفوظ جے یو آئی نے الیکشن مکمل کرانے کیلئے ساٹھ دن کی محلت مانگ لی وکیل نے کہا صوبائی سطح پر پارٹی انتخابات زاری ہیں اس کے بعد وفا کی سطح پر ہوں گے پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹھیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشنر فیصلہ نہ کر سکا آج پھر اہم دہتک ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق شارٹ آرڈر پر غور مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمان میں کی گئی قانون سازی پر بھی مشاورت الیکشن کمیشنر کا سپریم کورٹ کی وضاحت پر لیگل ایکسپرٹ سے مشاورت لینے کا فیصلہ آرمی چیف کا روس کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے عزم کا احزار آرمی چیف جنرل آسیم منیز سے روسی نائی وزیراعظم کی ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی سیکیوریٹی اور بہمی تعاون پر تبادہ خیال فریقین کا سیکیوریٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق مہمان نائی وزیراعظم نے خیطے میں عمد و استحقام کیلئے مسلح افواج کے کردار کو سراہا